انہی دنوں جمال مسلی کا بیٹا بیمار ہو گیا اس کی کھان سینہ رکھتی تھی لوگ کہتے تھے ٹی بی ہے ایک ہی بیٹا تھا بیچارے کا اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے آیا ہم نے اسے سو روپے دیئے اور کہا صبح شہر جا کے ڈاکٹر چشتی کو دکھاؤ پہلے دوا دارو کراؤ شام کو ہم تمہارے گھر جا کر دم کرائیں گے مغرب کے بعد وہ ڈیرے پہ آیا اور بتایا کہ دوائی تو کر دی ہے آپ دم کے لئے تشریف لے آئیں ہم نے اسے عشاء کا وعدہ کیا نماز کے بعد ہم ڈیرے پہ آئے تو دو چار مریض اور آئے ہوئے تھے انہیں جاڑ پھون کے فارغ ہوئے تو اکیلے ہی مسلیوں والی پان روانہ ہو گئے راستے میں بہوڑ کا ایک گھنہ پیڑ تھا اس کے نیچے خلی لوہار کی بٹی تھی اور آٹا پیسنے والی گھراس لگی ہوئی تھی دن کو یہاں رش رہتا تھا لوگ درانتیاں کسیاں ٹمبے رمبے تیز کرانے آتے تھے اثر کے بعد گراس پہ گندوں کی پسائی ہوتی رات کو یہ جگہ وران رہتی تھی ہم درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں آواز دی ہو ہم چلتے چلتے رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے آس پاس کوئی نہ تھا اتنے میں آواز دوبارہ آئی یوں لگا جیسے کسی نے ہمیں نام لے کر پکارا ہو ہم نے کہا کون ہے سامنے آو اچانک بہوڑ کے بڑے تنے کے پیچھے سے ایک بونہ سا بزرگ نکل کر سامنے آ گیا ہم خوف زدہ ہوئے کہ الہی یہ کون ہے اس بزرگ کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور یہ بہوڑ کے نیچے کیا کر رہے ہیں ان کا قدبہ مشکل ساڑھے تین فٹ تھا اور سفید لمبی داڑی گھٹنوں تک آ رہی تھی ہم نے ڈرتے ہوئے کہا جج جی بابا جی وہ مسافے کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے سلمان قادری صدر آل پاکستان سنی مسلم جنات ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے ہمیں ہوش آیا تو مریدوں کے نرگے میں چار پائی پہ چت پڑے تھے کوئی پاؤں کی تلیاں ملتا کوئی ہاتھ مسلتا تو کوئی سر کی مالش کرتا تھا ہماری آنکھ کھلتے ہی سرہانے بیٹے سجونے نعرہ لگایا حق حق پیر سائن حق حق باقی لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی نعرے لگانے لگے ہم نے دماغ کی بتی روشن کی اور ٹارچیں مار مار کے یاداشتیں کھنگالنے لگے کچھ نقشے ابرتے پھر مٹ جاتے ہم کہاں تھے کل عشاء کی نماز کے بعد کیا ہوا تھا شاید ہم کسی کو دم کرنے جا رہے تھے کس کو ہاں ہاں ہم اسلیوں کی پان جا رہے تھے جمال کے بیٹے کو دم کرنے اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر اچانک بہڑ کا درخت یاد آ گیا پھر اس کے نیچے کھڑا وہ بونا مزرگ اوہ میرے خدایا ہم کسی مردے کی طرح کفن پھاڑ کے اٹھ بیٹھے مریدوں کا طرح نکلا اور وہ اچھل کے پیچھے ہو گئے ہم نے کہا کیا ہوا تھا ہمیں باقی لوگ تو چپ گڑپ ہو گئے شازہ بولا سائیں آپ خلیلوہار کی بوڑ تلے بے ہوش پڑے تھے نمبردار کا نوکر رات کو درانتیاں لینے گیا تو اس نے دیکھا پھر ہمیں خبر کی شکر ہے وہ اس طرف چلا گیا ورنہ رات کو لوگ ادھر نہیں جاتے وہاں سے کترہ کے گزرتے ہیں پہلے بھی کئی لوگوں کو وہاں جنات نظر آ چکے ہیں جی وہ بہت بہت باری ہے سائیں ہم نے تاثف سے کہا بوڑ باری نہیں شازے ہم ہلکے ہو چکے ہیں آج ایک بوڑ باری ہوئی کل ٹالی کی کر تو در ایک بکین سب باری ہو جائیں گے انسانوں کا رستہ رو کے کھڑے ہو جائیں گے یہ درخت کس کس پیڑ سے کترہ کر گزریں گے انسانوں کی بستی میں جنات کا کیا کام غلطی ہماری اشازے خدمت خلق میں ایسے مصروف ہوئے کہ قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دی وہ جو کاری سب ڈیرے پہ آتے تھے قرآن پڑھانے وہ کیا ہوئے وہ ذکر کی محفلیں کیا ہوئیں وہ حفظ کے دورے کیا ہوئے بات یہ ہے کہ تم سب اول درجے کے لفنٹر ہو چکے ہو اور پیر سائیں کو بھی لفنٹر بنا کے رکھ دیا ہے اسی دوران ڈاکٹر چشتی ماہ سازو سامان آن پہنچے کہنے لگے سائیں جی لوگوں کو دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے ہو اپنی صحت کا خیار رکھا کرو بڑا سخت موسم ہے پھر میرا ٹمپریچر دیکھا بلڈ پریشر ملاحظہ کیا اور موسمی بخواہ تشکیز فرما کر کچھ عدویات لکھیں اور پرہیز کا مچورہ ارشاد کیا تین روز بخار میں کٹ گئے سال سال پشتاوے کا دکھ میں اتنا کمزور کب سے ہو گیا کہ ایک جن کا سامنا تک نہ کر سکا میں تو اس مخلوق کو تڑیاں لگایا کرتا تھا میں نے تو کالے خو پہ انہیں شکستیں فاش دی تھی اس وقت میں نے ہتا تھا آج مریدوں کے جلوے میں چلتا ہوں میں اتنا کمزور اتنا بددل کیسے ہو گیا کہ ایک نوے سالہ بزرگ جن نے مجھے چاروں شانے چھت کر دیا چوتھے روز بخار اترا ہنوز کمزوری باقی تھی ہم نے شازے سے کہا بستر ہمارا بوڑ کے نیچے لگا دو آج راہ سے ہم چلا کریں گے اس نے بتہرہ روکا کہ پیر سائن سر دی ہے بیمار پڑ جاؤ گے مگر ہم ہڑ گئے کہ چلا ہوگا اور ضرور ہوگا خلیل مصری کی بوڑ کا بھاری پندور کرنا ہم پہ فرض ہے اگلی شب بعد نماز شاہ بوڑ کے نیچے ہمارا بستہ لگا دیا گیا ساتھ ایک چھوٹا مید دھرا گیا جس پہ لال ٹین پانی کا جگ اور کلام پاک رکھا گیا ہم نصف شب تک تلاوت میں مشغول رہے پیڑ کی ٹینیوں پہ وقتن فوقتن سا سرار تو ہوتی رہی رب جانے پرندے تھے یا جنات مگر سامنے کوئی نہ آیا اسی طرح دو راتیں مزید گزر گئیں تیسری شب تلاوت میں مشغول تھے کہ سفیہ روئی جیسے ہولے بوڑ سے اترنے لگے ہمارے آس پا چہل پہل شروع ہو گئی مگر ہم نے نگاہ تک نہ کی اور مسلسل سورہ بکرا پڑتے رہے تلاوت مکمل ہو چکی تو ہم نے پورے تمینان سے مصف سمیٹی اور سامنے متوجہ ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ سفید لباس اور سفید براغ داڑیوں والے درجن بھر بزرگان ہمارے سامنے زمین پہ چوکڑی مارے تشریف فرما ہے ان کی گول گول سرخ آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھیں ایک جیسا ہولیا اور ایک جیسا لباس گویا کہ سب ایک دوسرے کی فوٹوکاپی ہوں وہ ہمیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور ہم انہیں بل آخر ہم نے خفیف سا سلام کیا تو سب نے با آواز بلند کہا وا علیکم السلام اس کے بعد وہ پھر ہمیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور ہم انہیں بل آخر ہم نے گلاس پانی پیا اور کہا جی فرمائیے ان میں سے ایک بونا مذرگٹ کھڑا ہوا اور اپنی چار انگلیوں سے ہماری طرف اشارہ کر کے بولا اے ہمارے مربی و محسن ہم آپ کے سپاس گزار ہیں اس رات کالے خوبے آپ کی سنگ باری نے تحلقہ مچایا اور اس تحلقے نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھ دی آل پاکستان ہندو مسلم جنات کا اجلاس تتر بتر ہوا پھر بیسیں ہوئیں ہنگامے ہوئے فساد ہوئے جھگڑے ہوئے بلوے ہوئے اڑائی کروڑ ہندو اور سوہ دو کروڑ مسلم جنات ان فسادات کی نظر ہوئے بل آخر ازادی کا صورتلو ہوا برہمن اپنا سامان سمیٹے باورڈر پار چلا گیا اور ایک آزاد مسلم جناتی ریاست کا حصول ممکن ہوا سرحدیں جس کی چیچا وطنی سے لے کر کمالیاں تک پھیلی ہوئی ہیں ہم اپنے قائد کو حدیہ تحنیت پیش کرتے ہیں آپ کی ولولا انگیز کی عادت کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے جنان راوی کو آزادی کی نعمت سے ہم کنار کیا یوں دی ہمیں آزادی کہ پریاں ہوئی حیران اے سائی آزم تیرا احسان ہے احسان اس پر زمین پہ چوکڑی مارے بزرگانے تالیاں بجائیں اور سائی زندہ باد کے ناروں سے فیزا گونج اٹھی ہم نے انہیں خاموچ کرایا اور کہا سنو یہ سب میرے مالک کا کرم ہے بے شک آزادی اس کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر جنوں انس دونوں پر فرض ہے آزادی مبارک لیکن اتنے آزاد مت ہو جاؤ کہ دوسروں کے آزادی سلب کرنے لگو اس بورڈ پہ آپ کا رہنا اور آتے جاتے لوگ کو ستانا کون سی مسلمانی ہے ایسی اوچی حرکات مسلم جنات کو بالکل زیب نہیں دیتی وہ بولا قائد محترم ہم کیا کریں کدھر جائیں آزادی کے بعد ایک سال تو ہم بھائی بھائی بن کے رہے پیار محبت امن و آمان اور رواداری ہمارا شیار تھا پھر رفتہ رفتہ ہم فرقہ فرقہ ہو گئے شیعہ بھریلوی دیوبند وہابی جن بن گئے ایک دوسرے کو بدتی مشرق گستاخ اور کافر جن کہنے لگے بعد مناظروں سے بڑھ کے ہاتھا پائی تک جا پہنچی پھر نعرہ تکبیر لگا کر ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے ہمارے بج خونی فسادات ہوئے کروڑوں جننات اس جنگ میں کام آ چکے ہیں کہیں خوبے قبضہ جمانے پہ جگڑا کہیں پیڑ پر گھر بنانے پہ جگڑا کھندر پہ جگڑا ٹھکانے پہ جگڑا کسی سونی کڑی کو چمٹ جانے پہ جگڑا پیرو مرشد سندھیلیا والی میں ہمارے خوبے غیر مسلک جننات کابیز ہو چکی ہیں ہم در بہ در ہیں آپ کے پاس مدد کے لئے آئے ہیں آپ ہمارے ہم مسلک بھائی ہیں ہماری مدد کیجئے ہمارا کھو ہمیں واپس دلا دیجئے یہ کہہ کر وہ پر امید نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا ہم کچھ دیر ششدر ہو کے انہیں دیکھتے رہے پھر کہا مبارک یا جننات بل آکے ترقی کرتے کرتے تم بھی ہمارے برابر آ ہی گئے ہماری طرح فرقہ فرقہ ہو کر ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگے اچھی بات ہے اب انسانوں کی بجائے ایک دوسرے کو چمٹا کرو گے اور ہم تماشا دیکھیں گے ہم بھی اسی طرح ایک دوجہ کو چمٹے ہوئے ہیں اور دشمن ہمارا تماشا دیکھتا ہے رہی بات مدد کی تو میں فرقوں سے بیزار ہوں اور تمہاری اس مسلک پرستی پر دل کی اتھا گہرائیوں سے نفرین کرتا ہوں میرا مسلک محبت ہے جبکہ تم نفرتوں کے امین بن چکے ہو میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں کسی فرقہ پرست مولوی سے رجوع کرو بتہرے پھرتے ہیں ایک انگلی پہ ہزار سیما سکتے ہیں شاید وہ کوئی رستہ نکال دیں ہاں اس برگت کے پیڑ کو ضرور خالی کر دو اس کے نیچے ہماری گراس ہے لوگ آٹا پیستے ہیں درانتیاں رمبے اور ٹمبے تیز کرواتے ہیں انہوں نے مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر وہ بزرگ بولے تو پھر ہم آپ کی طرف سے چٹا انکار سمجھیں ہم نے کہا بلکل تیرے لباس جیسا چٹا تیری داڑی اور تیرے خون جیسا چٹا کل زہر تک یہ پیڑ خالی نہ ہوا تو فرقہ مخالفہ کے جنات کرائے بھی منگوا کے یہاں ان کا جلسہ کرواؤں گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے لکھ دوں گا وہ خاموشی سے اٹھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے ہم نے بھی اپنا بستر سمیٹا اور ڈیرے پہ چلے آئے اس روز کے بعد ملک پور میں کسی کو جنات نظر نہ آئے ایک روز شام کو کرم علی میراسی اپنے بارہ سالہ بچے کو لے کر آستانے پہ آیا بچہ دھاڑے مار مار کے روتا تھا اور با بیچارہ اس کے آنسوں پونچتا تھا ہم نے پوچھا کیا ہوا کرم علی بولا رب جانے جی کچھ بتاتا بھی نہیں سائیوں والے خوبے گیا تھا کئی بار موڑا ہے کہ مت جایا کر کوئی جن بھو چمٹ گیا ہے جی بس روے ہی جا رہا ہے ہم نے بچے کو پاس بٹھایا اس کو دلاسہ دیا پانی پلایا اور پوچھا بتاؤ بیٹا کیا ہوا وہ جواب دینے کی بجائے پھر ہچکیاں لینے لگا اس کی آنسوں ہمارے دل پہ گرنے لگے ہم نے حسرہ دینے کو اس کی پیٹ تھپ تپائی تو وہ ترڑپ اٹھا اور مزید زور سے چکھنا شروع کر دیا ہم نے اس کے لئے دودھ پھل اور فروٹ منگوایا کوئی گھنٹے بعد اس کا مزاج کچھ بہتر ہوا پھر ہم اسے لیے جانوروں کے وادے میں چلے گئے اسے گھوڑے خچر مرگ اور کبوتر دکھائے جب وہ اچھی طرح ہم سے معنوس ہو چکا تو ہم نے پوچھا سچ سچ بتا بیٹا تمہیں کس نے مارا ہم اس کو ضرور سزا دیں گے وہ کچھ دیر چپ رہا پھر بولا اڈے کے پاس جو باغ ہے اس کے مالی نے کس لیے وہ سر جھکا کے خاموش ہو گیا ہم نے کہا چکوترا توڑا تھا نا باغ سے وہ بولا جی بس ایک ہی توڑا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہوتا ہے کبھی کھایا نہیں تھا نا جی ہم نے بندہ بھیج کر فوراں مالی کو بلوایا وہ آیا تو بچے کی پیٹ اسے دکھا کر پوچھا کیا تم نے یہ ظلم کیا ہے وہ بولا سائن جی کیا کروں ان بچوں نے باغ اجاڑ کر رکھ دیا ہے میرا نوے ہزار میں لیا تھا بیس ہزار کا پھل بھی کا ہے ستر ہزار ابھی تک پھنسے ہیں کچھ توتے اجاڑ رہے ہیں کچھ بچے ہم نے کہا بچے تو فرشتے ہوتے ہیں فرشتوں کا حصہ نہیں نکال ہوگے تو ہمیشہ گاٹے میں ہی رہوگے وہ ڈھٹائی سے بولا آپ خرید کر فرشتوں میں بانڈ دو میں تو گاٹا برداشت نہیں کر سکتا ہم نے کہا بتاؤ کتنے میں بیجتے ہو نوے ہزار کافی ہیں اس نے اسواعت میں سر ہلایا تو میں نے شازے سے کہا اس کو ستر ہزار دے دو ابھی باقی پرسوں تک دے دینا آج سے یہ باخل کے خدا کے لئے وقف ہے جو جتنا چاہے توڑ کے کھا سکتا ہے پھر ہم کرم علی اور اس کے بیٹے کو لے کر باغ میں گئے ہم نے کہا بیٹا آپ جتنے چاہو چکوترے توڑو یہ باغ آج سے تمہارا ہے وہ کھل کھلا کے ہنسا اور دوڑ کے چکوترہ اتار لیا اس کی کھل کھلا ہٹ میں ہمیں رب سائن کی مسکرہت دکھائی دی ہاں وہی رب جس سے ہم کبھی چٹھیاں لکھا کرتے تھے جس سے گلے شکوے کیا کرتے تھے نظام کار چلانے کے لئے اپنے تائیں بڑی بڑی تجاویز دیا کرتے تھے آج کل وہ ہمارے آس پاس ہی رہتا ہے اسے ہنسانے کو ہم نت نئی ترقیبیں سوچتے ہیں محبوب کو ہنسانے میں اسے خوش رکھنے میں کیا لطف ہے یہ دنیا دار کیا جانے یہ تو صرف سچی عاشق ہی جانتے ہیں مزید اپی سورس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پرس کریں موسیقی